ایک مشکل سوال ایک مسافر کوفہ و نجف سے بغتاد لوٹ کر اس وقت کے ہمبیلوں کے امام اسمیل بن علی ہمبیلی کی خدمت میں حضر ہوا اسمیل نے مسافر سے خواہد ظاہر کی کہ جو کچھ تم نے کوفہ و نجف میں دیکھا ہے اسے بیان کرو مسافر نے واقعہ نکل کرتے ہوئے انتائی افسوس کے ساتھ عید غدیر کے دن شیعوں کے خلفاء پر شدید اعتراضات کا ذکر کیا حملی فقہ اسمیل نے کہا ان لوگوں کو کیا قصور ہے یہ در تو خود علی نے کھولا ہے اس مسافر مرد نے کہا پس اس حسنے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کیا ہم ان تنقیدوں کو صحیح سمجھے یا غلط اگر صحیح سمجھے تو ایک طرف یعنی خلفاء سلاسہ کی محبت کو چھوڑ دیں اور اگر غلط سمجھے تو دوسری طرف یعنی علی کی محبت سے دستبدار ہو جائیں اسمیل یہ سوال سن کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور محفر برخواست کر دی صرف اتنا کا یہ سوال وہ ہے جس کا جواب میں خود بھی تلاش نہیں کر سکا السلام علیکم ورحمت اللہ